اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نائلہ بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں سیون پوائنٹ نیٹ ورک نظر ڈالتے ہیں آس کی اہم خبروں پر الودا باجوا صاحب پاک فوج کے سابق سپس الار کو چھیپا صاحب کا خراج تحصیل مسلسل چھ برس تک عالم اسلام کی سب سے بڑی فوج کی صفہ سالاری کا فریضہ شاندار طریقے سے سر انجام دینے والے چیف آف آرمی سٹاو جنرل کمر جاوید باجوا 29 نومبر 2022 کو اپنے عہدے سے ریٹائر ہو گئے لیکن اپنے پیچھے درکشاں مثالیں قائم کر گئے ان کی فوجی خدمات کا دورانیاں 44 برسوں پر محیط ہے انہوں نے سن 1978 میں پاک فوج میں شمولیت اختیار کی اور 29 نومبر 2016 سے 29 نومبر 2022 تک بطور آرمی شیف ملک کے لیے عالی ترین خدمات سر انجام دیں چھ برس کے دوران انہوں نے ملک کی دفاع کو استحقام بکشا اندرونی و بیرونی محاضوں پر ملک دشمنوں کی شکست فاش دی ملک کی اقتصادی پالیسی کے استحقام کے لیے بھی نمائی کردار ادا کیا شہدہ کے لوائکین کا خیال بھی رکھا عوامی امنگوں کی ترجمانی بھی کی فوج کو سیاست سے پاک رکھنے کے عظم پر انہیں مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا لیکن انہوں نے سیاسی تنقید کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور ان کی قیادت میں کرونا وائرس اور حالیہ سیلاب کی صورتحال سمیت ہر مشکل گھڑی میں پاک فوج نے فقید المثال خدمات سر انجام دیں باجوا صاحب قوم آپ کو اور آپ کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کرے گی آپ ہمارے دلوں میں ہمیشہ موجود رہیں گے میں ملک و قوم کے لیے آپ کی خدمات کو سلام پیش کرتا ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے آمین